آج سب سے سہستہ میں چار پانچ سال تک چلنے والا پینٹ کر کے دکھائیں گے جو کم بجٹ میں اچھا پینٹ ہو تو آج اسی کے بارے میں پورا پھول ویڈیو دکھائیں گے جو آخر ہائٹ پینٹ کس طرح سے بنایا جاتا ہے آخر یہ کون سا ہے جو پوڈر کو گھول کے بنایا جاتا ہے چلیے دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو جڑو سسکرائب کر دیجئے میں ہوں کلکار راجی برنجان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کلکار چھکاس چلیے دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ یہ گھر دیکھ لیجئے نیا کہہ رہا ہے اور نیا پلاسٹر ہے کہیں پلاسٹر سکھا بھی نہیں ہے اور کہیں کہیں جیدہ گلہ بھی ہے اسی ٹائم میں سمو سم پینٹ کرنا بہتر آسان ہوتا ہے اور سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے ہم پوڑی بنا رہے ہیں اوپر سے نیچے تک کرنے میں جو اچھا رہے گا تو یہ پہلے گھر دکھاتے ہیں آپ لوگ کو گھر چاروں طرف سے دکھاتے ہیں کہیں گلہ ہے کہیں سکھا بھی نہیں ہے اس ٹائم اگر ہائٹ سیمنٹ آج سمو سم کرتے ہیں تو سب سے اچھا رہے گا تو اب دیکھ لیجئے چاروں سائٹ آپ کو اب یہ نیا نیا گھر یہ جو بنا ہے آپ لوگ کو دیکھاتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے اسی پہ آج کرنا ہے ہائٹ پینٹ جو کہ ہائٹ سمو سم رہے گا کم بجٹ میں اچھا پینٹ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ ہم بتاتے ہیں آپ لوگ کو جو کہیں دیوار گلہ ہو یا سکھا ہو ہر طرح جو ہے ایک بار ترائی کریں گے اچھی سے پانی لگا کے اس کے بعد ہم کریں گے سمو سم پینٹ تو چلیے بوری دکھاتے ہیں پھلے یہ دیکھ لیجئے جو جس کا ریٹ آٹھ سو پانچ روپیا ہے پر ساڑھے چھے یا سات سو روپیا تک میں آسانی سے مل جائے گا یہ رہا سمو سم پینٹ پچیس کے جی والے بیگ اور کلر سپر وائٹ یہ جو ہے کلر سپر وائٹ اس سمو سم میں جو ہے آپ کو دس بارک کلر آپ کو مل جائے گا تو چلیے بوری کھول کے اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ لوگ کو بوری کھولنے کے بعد یہ دیکھ لیجئے یہ پوڑر کی طرح بنا رہا تھا اس کو گھولنا ہے گھولنے کا طریقہ دوستو الگ ہے اگر زیادہ پانی میں گھولیے گا تو یہ پھٹ جائے گا سب سے پہلے آپ ایک ڈیڑھ لیٹر پانی لیجئے اس میں پانچ چھے کے جی یا سات کے جی اس میں سمو سم ڈال کے اچھی طرح سے اس میں پیشٹ بنا لیجئے جو ایک ڈنٹے سے ہم بناتے ہیں ڈنٹے سے پہلے سب کو پیشٹ بنا کے اور پیشٹ جب بن جاتا ہے تب اس میں ہم پانی ملائیں گے جس ماترہ میں آپ بنائے ہیں اسی ماترہ انسار آپ چھے لیٹر سات لیٹر آٹھ لیٹر اس میں پانی ملا کے جس انسار آپ کرنا چاہتے اس انسار پانی ڈال کے ملا لیجئے اور کرنا اسٹارٹ کیجئے کتنا دوستوں اس میں ڈیڈیل دے دیتے ہیں ہاں ڈیڈیل پڑتا ہے پر آپ کے دیوار پرانا ہو کئی بار پینٹ ہو چکا ہو تو اس پہ آپ ڈیڈیل دے کے لگا سکتے ہیں پر نیا دیوار میں ڈیڈیل دینا فیوکول دینا اس کوئی جرورت نہیں ہے آپ ڈائریکٹ سموسم پینٹ لگا سکتے ہیں تو چلیے دوستوں دیکھتے ہیں جو کس طرح سے لگاتے ہیں تو اس میں اچھی طرح سے گھول لیے اس کے بعد برس لیں گے اس کے بعد ہم کرنا اسٹارٹ کریں گے چلیے ہم آپ لوگ کو پہلے برس بھی دکھاتے ہیں تو یہ رہا دوستوں پینٹ برس تو کوئی بھی کمپنی کا برس ہو تو برس ہونا چاہیے لمبے بال والا اور موٹا بال والا تو تاکہ اچھا سے اچھا پینٹ ہو سکے سموسم پینٹ میں اگر یہ بال والا برس جو ہے سنگل بال والا ہوتا اگر پتلا بال والا برس ہوتا تو اس سے اچھا نہیں ہوتا یہ زیادہ چھیٹا پڑتا ہے پر اس میں لمبا بال والا برس ہے تو یہی سب ہے کرنے کا طریقہ دوستوں دیکھ سکتے ہیں جو پانی پہلے لگا دیئے اس کے بعد سموسم پینٹ بنائیں اس کے بعد لگانا اسٹارٹ کی میرا مستری سب بھی ہے کام کر رہا ہے اور لگاتار ابھی اس گھر میں مجھے فائنل تک کرنا ہے تو اندر بھی جو ہے سوک گیا اندر سب کرنا ہے ایملسن تو اندر کا بھی ویڈیو ہم لگاتار لے کے آئیں گے آپ لوگ کو دکھائیں گے کس طرح سے اندر باہر پینٹ کرنا ہے تو دوستوں سنگل کوٹ سب سے پہلے جورت ہے تو جہاں دیوار سوک گیا ہے اس جگہ تو پانی لگا نہیں ہے لگا کے اس کے بعد اسی طرح آپ اوپر سے نیچے تک کرتے رہیے بس لمبا ہاتھ مارتے رہیے بس پینٹ کرنا ہوتا رہے گا تو دوستوں وائٹ سب سے اچھا لک ملتا ہے وائٹ پینٹ میں تو بہت دوستوں کو پسند ہوتا ہے وائٹ اور کتنا کو کلر پسند ہوتا ہے تو کلر میں سب سے ایک نمبر ہوتا ہے وائٹ پینٹ کا وائٹ جتنا اچھا لگتا ہے کوئی کلر اچھا نہیں لگتا ہے اس میں آپ چاہے تو دس بارہ کلر ملتا ہے سموسم پینٹ میں تو آپ جو مرجی آپ کرا سکتے ہیں مالی کا کہنا ہے مجھے وائٹ بہت ہی اچھا پسند ہے تو دوستوں آپ لوگ کو کونسا کلر پسند ہے جرور کمنٹ کر کے بتائیے گا تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں جو ابھی کام چل رہا ہے تو سنگل کورڈ جہاں جہاں چاروں طرف لگا لیا اور کہیں چھوٹ گیا ہے تو اس جگہ ابھی لگا رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں جو یہ اس جگہ سب پہ کہیں وہ اوپر چھوٹ گیا ہے اس جگہ پھر لگا کے اس کے بعد ایک روز چھوڑ کے دوسرا روز اس پہ ڈبل کریں گے تو ابھی سنگل کورڈ جو ہے لگ گیا ہے تھوڑا سا بانگیا وہ لگ جائے گا ابھی اس کے بعد جب اس پہ ڈبل کورڈ کریں گے تو پھر پانی کا ترائے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ڈبل ہو چکا ہے ایک دین کے بعد پھر ہم ویڈیو دکھا رہے ہیں آپ لوگ کو تو یہ بلکل سوکھ گیا ہے ایک روز کے بعد تو ایک روز کے بعد پھر اس پہ ہم پانی کا ترائے اسی طرح کریں گے پورا دیوار کو بھینگا بھینگا کے اس کے بعد تھوڑا دیر سوکھنے دیں گے اس کے بعد جو ہے پھر کرنا اسٹارٹ کریں گے دوستوں لگاتار آپ لوگ کو ڈبل کرنے کے بعد بھی آٹھ یا چھے دن تک کم سے کم پانی ترائے اسی طرح کرنا ہوگا تب ہی سموسم پینٹ زیادہ دین ٹکا ہوتا ہے اور پکڑ بھی کافی اچھا ہوتا ہے سموسم تو ڈبل کوڈ اسی طرح کرنا ہے جیسے سنگل کوڈ کیے بس سیم اسی طرح ڈبل کوڈ بھی کرنا ہے تو اسی طرح دوستوں ڈبل کوڈ کر کے اس کے بعد لگاتار چھے سات دین تک اس پیٹ پانی کا ترائے اسی طرح کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پکڑ ہو اور اچھا فینیسنگ بھی آئے جتنا اس پی پانی کا ترائے رہے گا لگا رہے گا پانی اتنا ہی اس پی سیمینٹ کا مجبوتی بھی کافی بڑھ جائے گا تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں ڈبل کوڈ اسی طرح کرنا ہے اور لگاتار جیسے ہی سنگل کوڈ کیے تو دیکھ سکتے ہیں جو سنگل کوڈ میں اور ڈبل کوڈ میں کتنا پھرک ہے تو اسی طرح ہوتا ہے تو ڈبل کوڈ اچھا طرح سے کر کے اس کے بعد آپ ایک دو روز چھوڑ دیجئے بس سکھ جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں دوستوں آگے آگے کئی سکھ گیا ہے تو سکھنے کا جگہ اور کئی گلہ ہے اس جگہ پہ کتنا پھرک آ رہا ہے تو دوستوں نیچے سکارٹنگ بھی کریں گے اوپر ریڈ کلر سب جگہ کلر کریں گے سارے ویڈیو ہم لگاتار step by step لے کے آتے رہیں گے آپ لوگ کو دکھاتے رہیں گے اور اچھا اچھا جانکاری دیں گے تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں جو کہیں سکھ گیا اس جگہ پہ کتنا لائٹ دے رہا اور کہیں گلہ ہے اس جگہ پہ دیکھیں تو دیوار تو اچھی طرح سے نہیں سکھا ہے تو دیوار جیسے ہی سکھتا رہے گا اسے ہی اس پہ لائٹنگ بڑھتا رہے گا تو دوستوں سیمنٹ اور وائٹ سیمنٹ سموسم پینٹ کچھ گلہ دیوار رہتا ہے تو اس پہ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس پہ پانی زیادہ نہیں ترائی کرنا پڑتا ہے تو دوستوں اسی طرح نیا گھر میں اگر کم خرچ میں آپ اس طرح کرنا ہے تو جڑور کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دن ٹکا ہوتا ہے جو گلہ گلہ دیوار پہ کرتے ہیں تب تو دوستوں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو جانکاری ملا ہو اچھی طرح سے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو جلو سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک لیے گوڈ بائی نمسکار آپ کا دن سب رہے